آخر بادشاہ اپنے غلام سے کیوں پرشان تھا ظاہر سے بات ہے غلام اس کا غلام تھا وہ جو کہتا تھا وہ حکم پورا کرتا تھا اور غلام ہمیشہ خوش رہتا تھا اور بادشاہ غلام کی اسی خوشی سے پرشان تھا اور اس نے یہ اپنی پرشانی کو اپنے وزیر سے دسکس کیا تو کیا نتیجہ سامنا آیا آئی ہوپ یہ چھوٹی سیک جو سٹوری ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے کافی ایک فروٹ فل ثابت ہو سکتی ہے السلام علیکم میں ہوں غلام امید والا آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کا سبسکرائب نہیں ہے تو کانیر چینل کا سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے لیے موٹیویشن لرننگ اور ارننگ بیس کی ویڈیو جس کے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سٹوری ہے بسی کے لیے چھوٹی سٹوری ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زبردست کے لیے ایک موٹیویشنل کا لرننگ اور ارننگ کا یہ تینوں الفاظ جو تینوں لفظ ہیں ورڈز ہیں ان کو میں نے ایک سٹوری کے اندر جنہاں سمرائز کر دیا ہے یہ سٹوری بسیقلی میں نے کہاں سے لی میں آپ کو یہ بھی بتا دیا جنہاں زیادہ سی بات ہے جنہاں میں نے سنی ان کو کریٹ دینا چاہیے یہ سٹوری جو میں نے سرے جاوید چودری کے گولم سے اور اور بقاعدہ اپنی ویڈیوز کے اندر ہی بتایا ہے اس چیز میں سٹوری اسٹارٹ ایسے ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک غلام ہوتا ہے تو غلام کا ہمیشہ بادشاہ ایک observe کرتا ہے کہ غلام جو کبھی بھی کسی بھی حالات کے اندر پرشان ہوتا ہمیشہ خوش رہنے کا عادی ہوتا ہے چاہے اسے بہت کچھ مل رہا ہو کچھ نہ مل رہا ہو غم ہو خوشی ہو دن ہو یا رات ہو کتنی بری سے بری situation کیوں نہ ہو لیکن غلام ہمیشہ وہ خوش رہتا ہے اب بادشاہ سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں جسے آرڈر کرتا ہوں جو حکم کرتا ہوں وہ سامنے مل جاتا ہے مجھے لیکن یہ غلام ہے اور یہ زیادہ کیسے خوش ہے وہ بڑے خوشے بادشاہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ غلام کو ایسی situations کے اندر ڈالا جائے کہ وہ تھوڑا سا غم ہو جائے وہ تھوڑا سا ناخوش ہو تھوڑا سا وہ ناراض ہو لیکن غلام ایسا ہوتا نہیں ہے بادشاہ بہت ٹائم گزر جاتا ہے بادشاہ سوچتا رہتا ہے ایک بار باپنی یہ اس بات کا ذکر اپنے وزیر سے کرتا ہے کہ فلان غلام رہے ہیں وہ میرا بہت خوش رہتا ہے اور مجھے بڑا تجرب ہوتا ہے کہ اس کی خوشی اتنی کیوں ہے ایک کیسے ممکن ہے کہ اس کے غمی بھی آتا ہے خوشی بھی زکر آتی ہے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے مہینے سال گزر رہے ہیں اس گھر میں لیکن وہ کبھی بھی میں نے اسے آج تک وہ ناکوش نہیں دیکھا تو وہ جو ایسا بتاؤ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے تھوڑا سا ایک ناکوش کر دوں اس کے غم پرشانی تھوڑا سا اسے پرشانی میں ڈالوں وہ کبھی بھی اپنی پرشانی کی طرف آتا نہیں ہے تو وہ وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت آگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کل میرے سامنے آساتھ آئیے اور کچھ اشرفیاں لے کے آئیے گا وہ بادشاہ اور اس کا جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے غلام کی گھر صبحی صبح رات کو جو جاتن کے پاس اور کیا کرتا ہے وزیر کے بادشاہ کے اشرفیاں لیتا ہے اور سونے کے سکھے بسکلی ہوتے ہیں ایک تھیلی ہوتی ہے اور اس تھیلی کے باہر وہ سو لکھ دیتا ہے اور اس کے در سکھے ہوتے ہیں وہ نینٹی نائن سکھے نینانویں سکھے اس تھیلی کے اندر ڈالتا ہے وہ وزیر اور وزیر تہلی کو بند کرتا ہے اور اس غلام کے دروازے کے باہر جو غلام پر گھر ہوتا ہے اس کے باہر رکھ دیتا ہے یہاں بادشاہ اور جو ہے وزیر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں چھپ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پہلے سوچتے پہلے اس کو دن میں کیا جائے لیکن وہ اس کو رات کی طرف آتے ہیں اور وہ لیٹ نیٹ جاتے ہیں غلام کی گھر پر اور وہ اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑے بار دروازہ کھٹا دیتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں بادشاہ اور وزیر جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں دروازہ کھٹا کے غلام اندر سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی بھی اس کے آمنے سامنے نہیں ہے لیکن جب اس کے نیچے زمین تک پڑتی ہے وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک سونے کی ایک پوٹلی ہے ایک ایسی تھیلی پڑی ہے جس پہ سو لکھا ہوا ہے وہ اسے اٹھاتا ہے وہ وہی کھڑے کھڑے اس میں دیکھتا ہے تو سونے کے سکے نظر آتے ہیں وہ بڑا تعجب ہوتا ہے وہ آس پاس دیکھتا ہے وہ سامنے دیکھتا ہے وہ تھوڑا سا آگے قدم بڑھ کے دیکھتا ہے کہ شاید یہ کسی نے رکھی ہوگی یا کوئی سامنے ہوگا لیکن وہ کسی کو موجود نہیں پاتا وہ کیا کرتا ہے سمپل سکے اٹھاتا ہے واپس آتا ہے اور اب بادشاہ کہتا ہے کہ وزیر آپ نے یہ کیا کیا ہے اس نے سکے اٹھائیں واپس چلے گیا ہے تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے تھوڑی در بات گزرتی ہے کہ وہ غلام کے دروازہ کھلتا ہے غلام باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ آس پاس دیکھتا ہے اور نیچے زمین میں کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ زمین میں ڈھونڈتا ہے آخر کار اسے نہیں ملتا وہ بیسیکلی اس نے سوچا ہوتا ہے کہ جو ستھیلی ہے تھیلی کے اندر باہر لکھا ہے سو اور اندر جو ہے 99 سکے ہیں تو شقینا ایک سکہ کہیں کہیں آس پاس گر گیا ہے جس نے بھی رکھا ہے تو وہ اسے ایک سکے کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے وہ اپنے دروازے کے باہر کے ریوے میں ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا ہے وہ آس پاس ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا ہے اور وہ جو چاند کی روشنی میں سکہ مزید ڈھونڈتا ہے اس سے سکہ جب نہیں ملتا تو وہ پرشان تھوڑا سا ہوتا ہے مایوسی سے اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہے اور وہ اپنی وائف کو اور اپنی بیگم کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے کہ ایک سکہ جو کہیں ہے آپ سب مل کے ڈھونڈیں وہ سارے غلام کی جو بیوی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک سکے کو ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے سکہ تو کہیں گرہ ہی نہیں تھا سکہ تو موجود ہی نہیں تھا بلکہ 99 سکے 99 سکے ہی موجود تھے کسی کو بھی سکہ نہیں ملتا وزیر اور بادشاہ وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام جو ہے اپنے کافی ٹائم اپنا ٹائم لگاتا ہے اس میں ڈھونڈنے میں غلام کی پوری فیملی اس میں انوالو ہو جاتی ہے اور وہ کافی وقت لگاتی ہے اس کو ڈھونڈنے میں لیکن نہیں ملتا یہاں تک کہ وہ بادشاہ اور وزیر جو ہے اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں اب صبح ہو جاتی ہے بادشاہ کے دربار لگتا ہے آپ کو پتا ہے بادشاہ سلامت حاضر ہوں بادشاہ حاضر ہو جاتے ہیں اور سامنے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں پہنچتے ہیں اپنے بادشاہ اپنے بیٹھتے جگہ پر اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو صورت غلام ہے جو ہمیشہ وقت پہ آتا تھا آج وہ وقت پر نہیں پہنچا ہے آج وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا ہے اور بادشاہ نظر کہا تھوڑی دیر ہوتی تو غلام جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن اس کی حالت آج جو ہے ویسی نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اس کے بال بکھرے پڑے ہیں اس کے آنکوں سے لگ رہے جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو پرشانی اور نرازگی یا غصہ کہہ لیں یہ پرشانی کہہ لیں اس کے چہرے پہ یہاں ہے اور بادشاہ آج پہلی دفعہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے وہ آج کافی پرشان ہے تو بادشاہ اپ سے پوچھتا ہے کہ اے غلام مجھے بتائیں آپ آپ آج لیٹ کیسے ہو گئے آپ ہمیشہ ٹائم پر موجود ہوتے تھے اور ہمیشہ آپ خوشی کے موقع پر ہوتے تھے اور ہمیشہ آپ خوش اہرہ کرتے تھے تو آج ایسی کونسی وجہ آئیے کہ آپ پرشان ہو گئے ہیں تو وہ غلام قصہ اعرض کرتا ہے کہ بادشاہ برات میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور اس طرح اور اس طرح ہوا ہے اور جو مجھے تھیلی ملی ہے اس کے اندر جو ہے 99 سکے ہیں ایک سکے نہیں ہیں تو بادشاہ ہستے کے حقہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نادان غلام وہ تھیلی وہ جو تھیلی تھی وہ جو سکے تھے وہ میں نے ہی اور میرے وزیر نے ہم نے ہی رکھے تھے اور تمہیں کیونکہ کوئی پرشان نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے تمہیں ایک پرشانی کرنے کے لیے ایک ایسا ہم نے نظام کیا ایسا ہم نے ترقیب کی تو برشان ہو گیا تو اس سٹوری سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ کو سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہم اس غلام کی طرح ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس سو نعمتیں ہیں آج پاس سو سکلز ہیں لیکن ہم کسی ایک سکلز اپنے پاس 99 نعمتوں کو چھوڑ کے لا تعداد کشش کو چھوڑ کے لا تعداد اپنی محبتوں کو چھوڑ کے ہم کسی ایک چیز کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہی دل کے اندر تمنا بٹھائے رہتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس بجائے کہ ہم خوش ہوتے کہ یہ چیز اگر نہیں ہے ہمارے پاس 99 سکلز ہیں 99 لا تعداد نعمتیں ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں ہمارے سکلز ہیں لرننگ کے آئیڈیاز ہیں موٹیویشن سورسز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس سب کچھ ہے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ وہ زیادہ اچھا ہے سہر سے بات ہے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے ندی کے کنارے جو پرلی سیڈ پر جو سامنے کے سیڈ پر گھانس ہوتی ہے وہ زیادہ ہری بھری نظر آتی ہے اپنے پاس جو ہوتا ہے شاید ہم اس کی قدر نہیں ہوتی اور ہم اس چیز کو سیکھ نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے پاس ابھی جو لا تعداد نعمتیں ہیں لا تعداد ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس ہمارے ایک ہیلتھ کا ہونا یہ ایک بہت با ریسورس ہے ایک فریش مائنڈ کا ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور لا تعداد اگر نعمتوں کا ہم گننا شروع کر دیں تو شاید ہم ختم نہ کر پائیں لیکن ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم اس غلام کی طرح ہیں کسی ایک سکھے کی طرف کسی ایک نعمت کی طرف ہمارے دن ہمارے راتیں ہمارے ہفتے مہینے سال اور زندگی اسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس ایک چیز کو حاصل کر لوں اور میرا مقصد صرف وہ ایک چیز ہے جبکہ میرے پاس کیا ہے میرا پیشن کیا ہے میرا پروفیشن کیا ہے میں ابھی کرنٹ حالات میں کرنٹ ویلیوز کے اندر کس طرح سے رہ رہا ہوں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے اچھے لیویل پر نہیں رہ رہے بچہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دنیا کی طرف دیکھیں ان لوگ کی طرف دیکھیں تو ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگ کی طرف دیکھیں نشلی لوگ کی طرف دیکھیں کہ جو انہیں نعمتیں محسر نہیں ہیں ہمیں آج بہت ساری نعمتیں لا تعداد نعمتیں محسر ہیں ہم غلام کی طرف ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس ایک سکر کو ڈھونڈا جائے اور اسی پر ہم سارے زندگی اور بسا وقت سارا ٹائم اپنے مائنڈ اپنا فوکس لگا دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہماری طرف ہوتا ہے ہماری سائیڈ ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ اگر جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اسے ہم صحیح سے یوٹیلائز کریں اس کو پروپر مینیز کریں اور جو یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں اگر میں اس کے سپریٹ کروں وہ لوگوں تک دوں تو ظاہر سی بات ہے جب میں ایسا کروں گا تو آٹومیٹکلی برکتیں محبتیں لوگوں کی علفت لوگوں کا پیار اور یہ سارے چیزیں میری طرف آئیں گی جب وہ میری طرف آئیں گی تو پتہ ہے پلس نہیں ہوں گی بلکہ ملٹیپلائے ہوں گی اور جب ملٹیپلائے ہوں گی تو زندگی کا حاصل یہی چیزیں ہیں یہی محبت ہے زندگی کا سکون یہی ہے ہم اپنے طرف تھوڑا دیکھیں مینیج کریں کہ آپ تھوڑا سے تھنڈے دماغ کے ساتھ کہا جاتا ہے تھوڑا نہیں مکمل سوچیں اور جس کو مینیج کریں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم ان سے مکمل مستفید کس طرح سے ہو سکتے ہیں رب کا شکر ادا کس طرح سے کر سکتے ہیں جو کہ وہی شکر ادا کرنا ہی ہمارے زندگی کا حاصل ہے میں بلال امید والے ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیم آئی ہو آپ نے اس ویڈیو کو سیکھا ہوگا اگر آپ نے کچھ جیسے لرن کیا ہے تو پلیز میں آپ سے ریکمینٹ کروں گا کہ ریکمینڈیشنز ہیں میری کہ آپ کچھ سیکھیں سکل سیکھیں لرننگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ارننگ سٹارٹ کریں آئی ہوپ آپ کو کوششنز آپ مجھے ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے فیس بک گروپ ہے آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں واتس اپ گروپ آلریڈی ہے آپ کو کومنٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا ہوگی تھینک یو اللہ حافظ